السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاہ و سلام من العبادہ اللہ دین استفعام آباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے مایوس نہ ہو فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَا سورہ عالم نشرہ سورہ نمو چورانوے آیت نمبر پانچ و چھے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا گھبرانے میں چلی گئے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے کتنے لوگ ڈپوریشن کے شکار ہو گئے کتنے لوگ گھبرانے کے اندر ہیں ان کو نیند نہیں آ رہی ہے اور کتنے لوگ پریشان ہو گئے گھر کے اندر ہیں گھر کو بنایا تھا سجایا تھا آج وہی گھر کاٹنے کو دور رہا ہے یاد رکھئے یہ دن ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے یہ دن چلے جائیں گے اچھے دن آنے والے ہیں اس لئے میرے بھائیو حج بھی ہوگا عمرہ بھی ہوگا انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مسجد بھی کھلیں گے نماز بھی پڑھیں گے مسجد میں جا کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مارکٹ بھی کھلے گی اس لئے ہمیں اور آپ کو گھبرہت سے نکلنا ہے سبر کرنا ہے روزگار بھی ملیں گے دکانے بھی کھلے گی ہم اور آپ باہر بھی جائیں گے کام بھی کریں گے گھر کے اندر بھی رہیں گے تو مایوس نہ ہوئیے کیونکہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے اللہ سے دعا کرتے رہیے تو باستغفار کیجئے پریشانی ہے یہ جیسا ہمیشہ نہیں رہتا دن بدلتے رہتے ہیں اچھے دن آنے والے ہیں گھبرہات دور کر دیجئے اللہ سے مانگئے اللہ پریشانی کو دور کریں گے چہرے پر مسکرات لائیے گھبرہات ختم کیجئے ناظرین اکرام حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مجموع رسائل میں کہتے ہیں جل نمبر تین صفہ نمبر ایک سو پچپن آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی اس لئے انتظار کرتے رہی ہے یہ بھی ایک عبادت ہے کہ جلدی سے اللہ تعالیٰ اچھے دن لے آئیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتو الباری میں جل نمبر چھے صفہ نمبر چار سو ترسی میں کہتے ہیں اللہ اپنے دوستوں کے لئے از خود آزمائش سے نجات کا اسباب مہیا کر دیتا ہے نجات سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے لیکن بعض دفعہ آزمائش لمبی اس لئے ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی تربیت اور اس کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے سلیمبر بھائیو گھبرائیے نہیں یہ دن ایک ہی طریقے سے نہیں رہیں گے بلکہ اچھے دن آنے والے ہیں پریشانی ختم ہوگی گھبرائی ختم ہوگی اور پھر وہ رونک دوبارہ لوٹ آئے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل سیل ہم لوگوں کو اس بیماری سے نجات دیتے اللہ جو پریشان حال ان کے پریشانی قدر کر دے پوری دنیا میں امن و شانتی اللہ پیدا کر دے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ